کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے انتقال کے بعد اور ان کی شہادت کے بعد جب عراق میں زہرے کے وہ ایک مرکز تھا تشیعہ کا کوفہ مرکز تھا بسرہ مرکز تھا تو وہاں کے شیعان میں سیاسی تحریک پیدا ہوئی وہ لوگ بیدار ہوئے تو ان لوگوں نے اجتماعات کیے اجتماعات کرنے کے بعد انہوں نے خدود لکھے فوراں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد مولا امام حسن علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ آقا آپ قیام کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کے ساتھ قیام کرنے کے لئے تیار ہیں سنیے جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن کا مزاج اور تھا امام حسن کا مزاج اور تھا وہ صلح پسند تھے یہ اس طرح تھے نہیں ان کوفیوں کو امام حسن علیہ السلام کی پچاس ہجری میں شہادت ہوئی ہے اس پچاس ہجری کے فوراں بعد جب کوفیوں کے خاتہ ہے تو امام حسن علیہ السلام نے ان کوفیوں کو کہا آئے کوفیو حاکم شام کے اور ہمارے درمیان ایک مہدہ ہوا ہے اور یہ مہدہ میرے امام میرے بھائی حسن نے کیا ہے اور میں اس آہد اور اس پیمان کی ہر صورت میں کیا پاسداری کروں گا جب تک آگے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فرمایا جب تک اس آہد و پیمان کی مدت پوری نہیں ہو جاتی اس کا مطلب ہے الہی منصوبہ کے تحت الہی احکامات کے تحت امام علیہ السلام اپنی تحریکہ آغاز کرتے ہیں وہ جو ایک مدت پوری ہونی تھی اس کا انتظار ہو رہا تھا فرمایا جب تک وہ مدت پوری نہیں ہوتی میں اس کو جائے وہ کبھی بھی توڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں پھر آقا نے ایک خطبہ دیا بیان فرمایا خط ان کو لکھا فرمایا انی لارجو این یکون رعی اخی رحمہ اللہ فی الموادعہ ورعی فی جہاد الظلمت رشدن و سدادہ یاد رکھیے میرے بھائی حسن کی جو رائے ہیں سلح میں موادعہ میں یہ بے عینی وہی رائے ہیں جو میری ظالموں کے خلاف جہاد اور جنگ کرنے کے بارے میں رائے ہیں جیسے وہ ہدایت والی رائے ہیں رشد والی رائے ہیں جیسے میرے حسن بھائی کی سلح کی رائے جو ہے وہ ثواب ہے صدید ہے حق والی ہے اسی دنہ ظالم کے خلاف میرے قیام کرنا بھی بالکل اسی طرح ہے پھر آقا نے فرمایا اے کوفہ والو اے مجھے دعویٰ دینے والو السقو بالارض وقتم الہوا یہ تیاری ہو رہی تھی کربلا کی یہ وہ تسلسل تھا جیسے تسلسل کے تار ایک ست ہجری یہ واقعہ رونما ہوا فرمایا السقو الارض کوفہ والو اپنے عظم سے پیچھے نہ ہٹو اپنی زمین کے ساتھ چھپکے رہو اپنے عظم کو جاری اور ساری رکھو وقتم الہوا جو آپ کی خواہش ہے نا اس کو چھپائے رکھو ایک وقت آئے گا پھر میں یہ جو ہے وہ قیام کروں گا اور آخر نے اشارت بھی فرمایا ماداما ابن ہندن حیہ جب تک یہ اس کا بیٹا زندہ ہے تب تک آپ جو ہے وہ اپنے اس خواہش کو اپنے اس جو آپ کے ہوا ہے اور اپنی یہ جو ایک امید ہے اس کو چھپائے رکھو انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب وہ وقت آئے گا تو فرمایا انا آتیکم انشاءاللہ تو میں اور میری رائے آپ تک ضرور بضرور پہنچے گی تو لہذا ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعہ ایک دو دن میں نمدار ہوا اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا مزاج کچھ اور تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا مزاج کچھ اور تھا بلکہ یہ تحریک ایک تسلسل کا نام تھا اور اس تسلسل کے ساتھ یہ معصوم امام تحرک کرتے رہے ہیں قیام بھی اسی معصوم امام کی عصمت کے زاویے سے تھا اور اگر کئی خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں تو یہ بھی اسی معصوم امام کی عصمت کے زاویے سے دیکھا جائے گا